اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز عید کے بعد قربانی کیجئے حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عید العزہ کے دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے پھر واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کا جانوزیبہ کر دیا تو ایسا گوشت ہوگا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لئے جلدی تیار کر لیا یہ قربانی بالکل نہیں اور جس نے نماز کے بعد زیبہ کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دنوں میں سے سب سے افضل دن قربانی کا دن دس ذلہجہ اور اس کے بعد گیارہ ذلہجہ کا دن ہے گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے قربانی ضائع ہونے سے بچائیں اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اس تک تمہاری پر ہیزگاری پہنچتی ہے گائے اور رونٹ میں قربانی کے کتنے حصے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہدیبیہ کے سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے سات افراد کی طرف سے ایک اونٹ اور سات افراد ہی کی طرف سے ایک گائے کی قربانی دیں